ہم بات کرتے ہیں یوکرین کی روس کی اور عالمی دنیا کی کیونکہ سب چیزیں اس وقت ایک ساتھ چل رہی ہیں اور روس اور یوکرین کے بیچ تنازہ جو ہے وہ ختم ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور خبر یہ ہے کہ جی سیون ملکوں کے سربراہان آج یوکرین کے صدر کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں جی سیون ملکوں کے لیڈرز جو ہیں وہ زیلنسکی کے ساتھ آج ورچولی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں ایک طرف سے یہ خبر آ رہی ہے وہیں دوسری طرف سے ایک بڑی اور اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ القائدہ کے سربراہ نے یوکرین معاملے پر اپنا ویڈیو جاری کر دیا ہے الزویری کا ویڈیو اس وقت سامنے آیا ہے جب یوکرین کے اندر لڑائی چل رہی ہے اور یوکرین فساد کی جڑ کو بھی امریکہ کے ساتھ جوٹتے ہوئے زویری نے اپنا بیان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے امن الزویری کے بارے میں کئی بار یہ خلاصہ پیش کیا گیا تھا کہ وہ مارا گیا ہے لیکن یہ دوسرا ویڈیو سامنے آیا ہے امن الزویری کا برحال وہ تو اپنی جگہ ہے جو بیانات آ رہے ہیں لیکن اقوامل یوئیس پریزیڈن جو بائیڈن یوکے کے پرائیم انسر بارس جانسن اس سمیت جی سیون ملکوں کے سربراہ جو ہیں وہ آج یوکرین کے صدر کے ساتھ ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے سے یوکرین کے اندر درپیش مسائل پر گکتگو کریں گے مستقبل کے پروگرام کو چاک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ معاملہ انتہائی اس لیے بھی اہم بن رہا ہے کیونکہ امریکہ نے یوکرین کے لیے پہلے ہی کئی ہزار ملین دینے کا اعلان کر دیا تھا اور یہ امداد دینے کا اعلان کر دیا تھا ادھر دوسری طرف اقوام متحدہ میں کیا چل رہا مہینوں کے بعد یوکرین پر روس کا موقع بدل گیا ہے جمعہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کے اجلاس میں روس نے دیگر چودہ رکن ملکوں کے ساتھ مل کر یوکرین میں امن سلامتی کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا وہیں پر انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی قیادت میں قیام امن کے لیے کوششوں کی ضرورت کا اظہار بھی کیا ہے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے چوبیس فروری کو یوکرین پر حملے کے بعد روس کے موقع میں یہ بڑی تبدیلی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس نے یوکرین پر امریکہ برطانیہ فرانس سے مختلف رائے کا اظہار کیا ہو ہندوستان نے بھی جو اپنی رائے ہیں اس کا پہلے ہی بھرمنہ اظہار جو تھا وہ اقوام متحدہ کے اندر کر دیا تھا سلامتی کاؤنسل نے نوروے اور دیگر ملکوں کو تمبیہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں حالات کو کشیدہ نہ بنائیں اور امن کی راہیں جو ابھی بھی کھل سکتی ہیں اس کو کھولنے میں مدد دیں یہ ایک یوٹرن والا بیان ہے جو سامنے آ چکا ہے جی امریکہ کے واقعے روس کا اور اقوام متحدہ کے اندر جو روس نے اپنا بیان دے دیا ہے برتن جا کے جلدی سے ایک خبر آپ کو بتاتے ہیں دلی سے جو خبر ڈیولپ ہو رہی ہے بارٹی اجندہ پارٹی ہوا مورچا کے تجندر سنگھ بگا کی جس کے اوپر یہ سایہ ملنا رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت گریبتار ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی راحت انہیں مل چکی ہے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے تجندر سنگھ بگا کو پروٹیکشن دے دی ہے اور ان کی زمانت کو فیلال دس میں تک روک لگا دی ہے یعنی جو وارنٹ ان کے لیے جاری ہوا تھا گریبتاری کا اس پر فیلال دس میں تک سٹیر کر دیا ہے اور یہ بھی ساب کر دیا گیا ہے کہ معاملے کو دس میں کے بعد دوبارہ نوٹس میں لائے جائے تجندر سنگھ بگا نے ہائی کورٹ کا رکھ کیا تھا اور انہوں نے یہ الزام کیا تھا کہ پنجاب پولیس نے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گریبتار کرنا چاہتی ہے جس کے لیے کر ہائی کورٹ نے فیلال انہیں دس تاریخ تک دس میں تک ریحان نہ کرنے کا حکم دے دیا ہے اور عبوری راحت جو ہے وہ انہیں یہاں پر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے